واو کیا زبردست خشبو آ رہی ہے بہت زبردست خشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو کریں گے مکس آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست بدکریلے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ان کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ مزے دار بدکریلے ہم نے کس طرح سے ریڈی کیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاگ آفشل ویلوگز میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے رزق میں بہت بہت زیادہ برکت عطا فرمائے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ون کے جی کرے لے لیے ہیں ان کو میں نے چھیل کے نمک لگا کے رکھ لیا تھا ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے دھو لیا ہے دھونے کے بعد میں نے ان کو اچھے سے اس طرح سے پانی ان کا ڈرائے کر لیا ہے نیکسٹ میں نے یہاں پہ ون کے جی چکن کا کیمہ لیا ہے یہ ہاتھ کا کٹا ہوا ہے آپ چاہیں تو مشین کا کٹا ہوا بھی لے سکتے ہیں نیکسٹ میں نے یہاں پہ ایک پتیلی لی ہے اس میں میں ایڈ کروں گی 3 ٹی بل سپون اویل 1 ٹی سپون سابوز زیرا ایک دالچینی کا ٹکڑا اب ان کو ہم نے ایک منٹ کوک کر لینا ہے اویل کے ساتھ اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو درمیانے سائز کے پیاز جن کو میں نے چوپ کر لیا ہے 1 ٹی سپون ادرک لسن کا پیج دو سا تین منٹ کوک کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ تاکہ پیاز کا اور ادرک لسن کا کچھاپن فتم ہو جائے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں چکن کا کیمہ مکس کر لینا ہے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹی سپون لال میچ پاوڈر 2 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون چاپ کیوئی ہری مرچیں اب میڈیم فلیم پہ ہم نے چار سے پانچ منٹ کوک کر لینا ہے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں کیمہ کو اور سپائسز کو بھونتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں آنچ یہاں پہ اب میں نے ہائے کر دیا یہ جو پانی ہے یہ ہم نے اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے اور کیمہ کو ہم نے فل کوک نہیں کرنا ہم نے صرف ہاف پرسنٹ کو کرنا ہے یعنی پچاس پرسنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم نے چولے کو بند کر دینا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر مکس کر لینا ہے اب چاہیں تو آپ پلیٹ میں نکال کے اس کو تھنڈا کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اسی میں رہنے دیں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے فل ہم نے کیمہ کو تھنڈا کر کے ہی فل کرنا ہے کریلوں میں یہاں پہ کیمہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب یہ جو دالچینی کا ٹکڑا ہے اس کو ہم نے سائیڈ میں نکال دینا ہے اب یہاں پہ میں نے لیے ہیں کریلے یہ دیکھیں کیسے اندر تک ڈرائے ہیں اب اس میں ہم نے اچھے سے کیمہ فل کر لینا ہے جتنا ایزیلی کیمہ اس میں آج ہے اتنا ہی ہم نے فل کرنا ہے زیادہ نہ ہی اوور کرنا ہے اور نہ ہی کم یہ دیکھیں اچھے سے کریلے کو میں نے فل کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک نلکی کا دھاگا لیا ہے اس کو ہم نے کریلے کے اوپر اچھے سے لپیٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح سے ہم نے اس کی گرہ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے باقی کے سارے کریلے ہم نے فل کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے اچھے سے کور ہو چکے ہیں یہ فرائے کے لیے ہو گئے ہیں ریڈی اب ہم ان کو رکھتے ہیں سائیڈ میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا کیمہ بچ چکا ہے یہ مسالے میں کام آجائے گا کریلوں کو فرائے کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے لیے ہے کڑائی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ کے جتنا آئل اب اس میں میں ایڈ کروں گی کریلے میں یہاں پہ شیلو فرائے کریلوں کو کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہو آپ اسی طریقے سے کریلوں کو فرائے کر سکتے ہیں اب میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کی سائیڈ اس طرح سے پلٹتے رہنا ہے اور گولڈن ہونے تک ہم نے کریلوں کو فرائے کر لینا ہے کریلوں کو فرائے ہوتا ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھئے میں ہر سیکن کے بعد ان کی سائیڈ پلٹ رہی ہوں تاکہ یہ ایک ہی طرف سے جلے نہیں تو مزید ان کو دو چار منٹ اور لگیں گے یہاں پہ کریلے اچھے سے سائے ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گے اب اسی اوئل کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا کلو پیاس جس کو میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے پیاس کو ہم نے تین سے چار منٹ کوک کر لینا ہے بس ہم نے ان کو سوفٹ کرنا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو بڑے سائز کے ٹماٹر دو تین ہری مرچیں کٹ کیوئی مکس کر لینا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں سپائیسز لال میچ پاوڈر ون ٹی سکون نمک ون ٹی سکون حلدی ہاپ ٹی سکون کٹیوئی لال میچ ہاپ ٹی سکون دھنیا پاوڈر ہاپ ٹی سکون مکس کر لینا ہے یہاں پہ سپائیسز آپ نے حساب سے ڈالنے یا زیادہ نہیں ایڈ کرنے کیونکہ ہم نے کمے میں بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں سپائیسز کمہ تھوڑا سا بچا کے بھی رکھا ہے وہ بھی اس مسالے میں ایڈ ہونا ہے تھوڑا سا میں اس میں پانی شامل کروں گی تقریباً 3 ٹی بل سکون مکس کر لینا ہے 3-4 منٹ اچھے سے بھون لینا ہے سبھی چیزوں کو میڈیم فلیم پہ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بچا ہوا کیمہ مکس کر لینا ہے اب آنچ کو میں نے یہاں پہ لو کر دیا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں فرائے کیے ہوئے کریلے دس سے بارہ منٹ کے لیے کور کر کر رکھ دینا ہے لو فلیم پہ کریلوں کو دم پہ رکھے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں واو کیا زبردست خشبو آرہی ہے بہت زبردست خشبو آرہی ہے اب ہم اس کو کریں گے مکس یہ دیکھیں آپ اس کا مسالہ بھی چیک کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ بھی اس مزے دار ریسپی کو ایک دفعہ ضرور پرائے کیجئے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ مزے دار ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں